جی نمسکار دوستوں گیانالا میں آپ کا سواگتہ اور پھر سے جو ہے ای ای امار ایس اگزامنیسن ڈیٹ کو لے کے فرجی نوٹیفیکیشن فرجی مائیسیز فرجی ای میل 케یس جو ہے اب سرکولیٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ایک اور اسی طرح کا جو ہے ای ای امار ایس کی ایجامنیسن ڈیٹ کب ہے اس کو لے کے ایک اور مائیسیز جو ہے سرکولیٹ ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ CBSC نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ اندریہ مادمک سچھا بورٹ جو کی EMRS کی اگزامنیشن کو کنڈکٹ کرے گی اس نے جو ہے ڈیٹ دیا اس نے کئی سارے لوگوں کو لکھ کے دیا ہے کہ ہمارا جو ہے 16 اور 17 دسمبر کو اور پھر جو ہے 23 اور 24 دسمبر کو اگزامنیشن ہونے والے ہیں ایک نوٹیفیکیشن اس طرح سے جو ہے چلی خوب چلی یوٹیوب پہ چلی اچھے اچھے یوٹیوبر سے نے دکھایا ٹیلی گرام پہ چلا بہت سارے گروپ سے پہ چلا بچوں کو ایک امید جگی کہ ہاں 16 سے 17 اور 23 سے 24 کے بیچ میں ہمارا EMRS کا اگزامنیشن دسمبر میں ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ CBSC نے پھر اس کو کلیریفائی کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو ہے کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہمارے یہاں سے نہیں نکالا گیا یہ ایک طرح سے فرجی جو ہے نوٹیفیکیشن سے فرجی جو ہے انفارمیشن فائل آئی جائے رہی ہے تو یہ ایک چیز تھی جو فرجی کے روپ میں جو ہے انفارمیشن لے کے اس کو لے کے ڈیٹ کو لے کے اگزامنیشن EMRS کو لے کے جو ہے سرکولیٹ ہوئی تھی اس کو کلیریفیکیشن CBSC نے خود دینا پڑا کہ بھئیہ یہ ہماری طرف سے ایسی کوئی ڈیٹ ابھی تک نہیں دی گئی ہے اگل آئے کار اس سے پہلے والے میں جب چلا تھا ہم لوگوں نے اس پہ بھی دیکھا تھا کہ کتنے فیک نیوز جو ہے یہ ہمارے اس کو اگزامنیشن ڈیٹ کو لے کے چل رہے ہیں ہر کوئی جو ہے چاتروں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا اس سے پہلے جو ہے جب ہم نے کہا تھا کہ پھر اکٹوبر والی ڈیٹ چلی تھی اکٹوبر میں بھی خوب جھم آ جھم اسی طرح کے ویڈیو بنائے گئے تھے اور ادھر ادھر کے ایمیل سیدھر ادھر کے ایس ایمیس کے جریعے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بک ہو گیا سینٹر بک ہو گیا ان کو ایمیل آیا اگزامنر کو ایمیل آئے تو اس طرح سے وہ بھی فرجی نکلی اب دیسمبر والے ڈیٹ میں بھی اب ساودھان آپ لوگ رہیے گا صرف ایک ہی چیز کو آپ لوگ صحیح مانئے گا وہ ہے ایم آر ایس کی اوفیسیل ویف سائٹ یا پھر ایم آر ایس کی طرف سے آپ کو کوئی ایمیل یا میسیز آتے ہیں وہی ایک ماتر چیز جو ہے صحیح ہے بہت زیادہ ایمیل ایمیل ویف ساودھان ویف ساودھان ویف ساودھان ویف ساودھان موٹا موٹا ہم سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے دسمبر جنوری میں ایمیل یہ کروا لیں گے یہی most probably یہی سمباؤنا کہ دسمبر میں ہی ہو جائے اگر ہو سکے تو جنوری میں چلی جائے گی تو بہت زیادہ ٹائم آپ لوگوں کے پاس نہیں بچا ہے یہ والی بھی میسیج فیک تھی اور یہ والی میسیج بھی فیک تھی اور یہ والی تو مہا فیک تھی جو ابھی دو تین دن سے چل لئی ہے یہ والی تو یہ تو مہا فیک تھی اس کو تو cbsc نے بھی خارج کر دیا کہ ہماری طرف سے کوئی نوٹیفیکیسن نہیں نکالا گیا ہے ڈیٹ کو لے کے ہاں یہ جاہر سی بات ہے کہ ہم ہی ہمارے اس کے اگزامنیسن کنڈکٹ کریں گے سارے اگزامنیسن سبھی پوسٹ کے لیے cbsc ہی کرائے گی لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیسن کسی کو نہیں دیا گیا ہے پھر بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے صاحب بچے اتنا جاتا اتاولے کیوں ہیں آپ لوگ مطلب بہت سارے لوگ جب میں ویڈیو ڈالنا ہوں kbs کے kbs کے nbs کے nbs کے previous year پی جی ٹی تی جی ٹی ہوسٹل وارڈن کے کمپیوٹر کے لینگویج ہندی کے انگلیس کے اس میں جو ہے لوگ جو ہے بچے جو ہے بہت کم دیکھ رہے ہیں وہ کہنے کے بعد بھی جو ہے بہت زیادہ اس کے چانسز ریپیٹ ہو سکتے ہیں دو سے تین ہزار لوگ جو ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن اس طرح سے جب ہم ویڈیو ڈالتے ہیں یہ ہماری اس اگزامنیسن ڈیٹ پھلانے کو ہے سینٹر سے میسج آیا ہیڈکوارٹر سے میسج آیا ایمیل آیا پھلانا آیا ڈھمکا آیا پتہ نہیں کیا کیا لے کے تب جو ہے اس پہ ہجاروں کی سنکھیا میں بیوز آتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ لوگ چھاتروں کے بیچ میں اتنی جاتا اگزامنیسن ڈیٹ کو لے کے کیوں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگزامنیسن آپ کا چھوٹ جائے گا ایسا نہیں ہوگا جب بھی اگزامنیسن ہونے وہ آئے گے تو یہ ہمارے خود آپ کو جو ہے ایس ایمیس کر رہا ہے ایمیل بیج رہا ہے بیف سائٹ پہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا آپ کے حتمتر دوست آپ کے جتنے ٹیلیگرام گروپس ہیں وارچپ گروپ میں سب پہ حل چل مجھ جائے گی کہ بھئی ایڈمیٹ کارڈ آ گیا افیسیل نوٹیس آ گئی تو میں یہ شریف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگزامنیسن ڈیٹ کو لے کے جی جرور سی اس سخصہ رہتی ہے ہم سب کو رہتی ہے جب ہم پڑھتی ہوگی ہوتے ہیں تو ہمیں رہتی ہے کہ اگزامنیسن ڈیٹ پڑھا جل جائے اس کے بعد بھی فرسٹیٹ ہو رہے ہیں کہ تیاری نہیں ہو پارے تیاری نہیں ہو پارے کیا آپ یہ کوئیسٹن ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کی ساری تیاری جو ہے دسمبر تک کی ہو گئی ہے مطلب آپ اس لیے تیار ہیں کہ دسمبر میں مالی جی انہوں نے سولہ یا سترہ کو ہی دسمبر میں جو ہے ایکزامنیسن کرا لیا تو کیا آپ کی تیاری جت تک ہو جائے گی اگر ہو گئی ہے بہت بڑیاں ہیں تب آپ کچھ بھی کریے لیکن اگر نہیں ہوئی ہے تو بہت زیادہ ادھر 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 الجھنے کی ضرورت نہیں ہے لگ کے جم کے محنت کر لو جو بھی جو ہے تیس دن بچے ہوئے ہیں نومبر مہینہ آپ کے پاس صرف ہے اس کے بعد دیکھتے دیکھتے پورا جو ہے اکٹوبر اسی میں چلا گیا دیکھتے دیکھتے چلا گیا ابھی آپ کی تیاری ہم سب جانا ہے کہ کس کی تیاری کتنی پانی میں ہے کسی کی ابھی پوری تیاری نہیں ہو پائی ہے تو اب صرف نومبر آپ کے پاس بچ رہا ہے دیسمبر میں پھر بھگ دڑ مچے گی پھر ادھر ادھر کے پریساند ہوگے تو ایک مہینے کا آپ اپنا ٹارگٹ بنا کے چلئے تیس دن اور آپ کے پاس بچے ہیں تیس دن میں محنت کر لو یا پھر مجا کر لو محنت کر لوگے تیس دن تو پھر جیون بر مجے ہوں گے اور پھر اگر تیس دن آپ مجے کر رہے ہو تو پھر جیون بر پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی کیونکہ بھی EMRS کی اتنی بڑی ویکنسی یا پھر جو ہے بھبیس میں ابھی آنے کی کوئی امید نہیں ہے اتنی بڑی سنکھیا میں بھرتی ہونے کے بعد جو ہے بہت لمبا بریک لگ جاتا ہے پھر تھوڑی تھوڑی ویکنسی جائیں گی نئے EMRS بنیں گے تب آئیں گی تو اس طرح کا اوسر چوکنے سے بہتر ہے کہ لگ کے ایک مہینہ تیاری کر لو اگزامنیسن ڈیٹ کی چکر میں پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے ٹائن ٹیبل بنا کے کنسنٹریٹ ہو کے پورا فل فوکس ہو کے پورا سلیبس آپ کمپلیٹ کریے آپ کو دو بار اس کو ریویجن کرنا ہے اور تین بار کم سے کم پریکٹس کرنی ہے ہو سکتا تھوڑا کم کر لیجئے لیکن پھر بھی آپ کو اتنا تو مان کے چلنا ہی چلنا ہوگا اگر آپ سلیکشن چاہتے ہو آل انڈیا لیول ایکجامنیسن میں تو آپ کو کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ہے سمبھاؤنا آپ کی کم ہو جائے گی اور مجھے پورا امید ہے کہ جو بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں سبسکرائبرس ہیں وہ ہمارے اسی طرح کے ہیں اس پر بیڈوو سے سب سے مادم سے بتا دیا جائے گا آپ لوگ اس کے لئے بہت زیادہ پریسان نہ ہو جائے یہ موٹا موٹا مان کے چلیے کہ دسمبر میں اور نہیں ہوتا تو جنوری تک دسمبر اور جنوری میں آپ کی ایکجامنیسن ہو جائیں گے تو آپ کے پاس صرف یہی نومبر بچا ہوا ہے نومبر میں آپ جمک کے پورا دھمکے پڑھائی کر لیجئے چلیے اگلا کچھ اور کوئی اپ ڈیٹ ہوگا افیسیل اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ کے ساتھ جرور ساجہ کروں گا لیکن فیک نیو جسے تھوڑا سا آپ لوگ بھی ساوجان رہی ہے کیونکہ اس سمیہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس کنٹنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کی اس دنیا میں ٹیلیگرام کی اس یوگ میں کوئی کمی نہیں ہے سب کی سب پیڈیos ایوائی لیبل ہیں سب کی کنٹنٹ ایوائی لیبل ہیں بیڈیو آیی لیبل ہیں سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے سلیکشن ان کا ہوتا ہے جن کو یہ پتا ہو گیا جس دن آپ کو یہ پتا ہو گیا کہ ہم کو کہاں سے اور کیا پڑھنا ہے یہ Конcept آپ کو کہاں سے کیا پڑھنا ہے اگر یہ آپ کو پتا چل گیا جس دن جس پرتیوگی کو یہ پتا چل گیا اس کی سلیکشن کی سمبھاؤنا اسی دن سے بن جاتی ہے کیونکہ سموندر میں انٹرنیٹ کے سموندر میں انفارمیسن تو بھری پڑی ہوئی ہاشٹل وارڈن کے جیسے کے پی جیٹی تی جیٹی کے اتنے سارے چیزیں پڑی ہوئی یہ اتنی ویڈیو پڑی ہوئیں گے یہ کرون ویڈیو پڑی ہوئیں گے اگر آپ دیکھوگے تو لیکن اس میں کونسا آپ کو دیکھنا ہے جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے اور دیکان سے لوگ اب دیرے دیرے جو بھی ہیں میچور جو سٹوڈنٹ سے جو پرتیوگی ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اور امید ہے کہ وہ لوگ جو ہے سلیکشن اس بار یہ امارس میں لے رہے ہیں اور آپ لوگ بھی جو اگر جمک کے لگے ہوئے ہیں مہنس سے لگے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ امارس میں کسی نہ کسی پوشٹ پر سلیکشن جرور لیں گے تو اسی سب کامناہوں کے ساتھ آج کا ویڈیو ہی سماپت ہوتا ہے جامنے سنٹ کوئی ڈیٹ کو لے کے کوئی آفیسیل نیو جوگی یا کوئی ایسی چیز چلے گی بھیگ نیو جوگی تو اس کے لیے جاگ روک کرنے کے لیے میں اور ویڈیو لاتا رہوں گا